اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کی ویڈیو ون کلو وارٹ سولر سسٹم انسولیشن کی ویڈیو نمبر آٹھ ہے سات ویڈیوز میں مختلف جو سولر سسٹم انسولیشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں مختلف جو حصے ہیں جیسے پینلز کی انسولیشن ہے بیٹریز کی انسولیشن ہے پنکھوں لائٹوں کے بارے میں کچھ معلومات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں تو یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں گا لاسٹ جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم نے یہاں پر ایک واش روم کے اندر بیٹریز رکھیں بریکر سسٹم لگایا اور جو چارج کنٹرولر ہیں وہ لگایا تو کچھ دوستوں نے کمنٹس میں اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ بھئی جہاں پر پانی ہوتا ہے واش روم میں چونکہ پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر یہ چیزیں نہیں لگانی چاہیے تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بتا دوں اس ویڈیو کے کمنٹس میں بھی میں نے اس بات کو جو ہے وہ پنگ کر دیا تھا لکھ کر تاکہ جن لوگوں کو نہیں معلوم انہیں پتا چل جائے کہ یہ جو واش روم ہے اسے اب سٹور روم کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور فیملی کے لیے جو فلیٹس میں الگ گھر کے اندر جو الگ واش روم ہیں وہ ان کے زیر استعمال رہے گا تو اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ پورا جو سولر سسٹم ہے یہ ڈی سی سولر سسٹم ہے یعنی اس میں ہم نے انوائٹر کا استعمال نہیں کیا ہے اور اس کا جو بیک اپ ٹائم ہے وہ تقریباً بیز گھنٹے ہے یعنی دن اور رات آپ اچھی طرح سے بغیر بجلی کے بغیر وابڈہ کے بغیر کے الیکٹرک کے بغیر بل دیئے اسی سولر سسٹم کے مدد سے اپنے گھر کی تمام لائٹیں اور تمام پنکھیں آرام سے چلا سکتے ہیں یہ ایک سو ستر وات کے چھ سولر پینلز ہیں جن میں سے چار سولر پینلز پہ چار جو پنکھیں ہیں انہیں سیٹ کیا گیا ہے اور دو سولر پینلز پہ جو گھر کی لائٹیں ہیں انہیں سیٹ کیا گیا ہے کیونکہ پنکھوں کا لوٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لئے چار پینلز رکھے گئے ہیں اور ایلی ڈی لائٹس جو ہیں ان کی کنزپشن کم ہوتی ہے تو ان کے لئے دو سولر پینلز لگائے گئے ہیں اور وہاں پر ان کے گھر میں ایک پرانی بیٹری موجود تھی جس پر مشورہ یہ ہوا کہ فیلحال اسی کو استعمال یہ لوگ کریں گے اور بعد میں نئی بیٹری لے لیں گے تو بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گھرونوں کی ضرورت کے لحاظ سے اور ان کے بجھٹ کے لحاظ سے ہوتی ہیں نہ کہ پرفیکشن کے لحاظ سے ہوتی ہیں بہت سارے دوست اس طرح بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ جناب وائرنگ جو ہے وہ ترتیب سے نہیں کی گئی ہے تو میں نے شروع کی ویڈیوز میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ ہماری ٹیم نے یہ کام نہیں کیا ہے اور بالفرز اگر ہماری ٹیم نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو تب بھی ہم مسٹر پرفیکٹ والا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کام جگہ کے لحاظ سے اور سامنے والوں کی بجھٹ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے تو جتنے پیسے زیادہ لگیں گے جتنا گڑ زیادہ ڈالیں گے اتنا میٹھا زیادہ ہوگا تو کام کی جو صفائی ہے کام میں جو خوبصورتی ہے اس کے لئے پھر خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو ان کے ہاں جو سولر سسٹم لگائے جاتے ہیں اس میں خوبصورتی زیادہ دکھائی دیتی ہے اور کچھ لوگ نہیں کر باتے تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیوز کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خوبصورتی پر اور کسی کی بدصورتی پر بات کریں بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں جنب تارے ہی تارے نظر آ رہی ہیں بہت برا لگ رہا ہے ویڈیو کی کالٹی بڑی ہلکی ہے تو ہمارے چینل پہ سولر سسٹم کی ویڈیوز کو شیئر کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کو سولر سسٹم کی انسولیشن کے حوالے سے سولر سسٹم کی معلومات کی ویڈیوز ہم آپ کو پیش کر سکیں تو اس میں ہم نے کبھی ویڈیو کالٹی کی طرف بھی زیادہ جو ہے وہ زور نہیں دیا بہت سارے لوگ اپنے موبائل سے ویڈیوز ریکارڈ کر کے ہمیں شیئر کر دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویڈیو ہم اپنے چینل پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ہم بالکل کرتے ہیں ان ویڈیوز کو بھی شیئر کرتے ہیں بہت سے لوگ ایش ڈی کیمراز کے ذریعے ریکارڈنگ کر کے بیجتے ہیں ایش ڈی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں تو ہر طرح کی ویڈیوز اور ہر طرح کی انسولیشن سے ریلیٹڈ معلومات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا جتنا بجٹ ہے جس کی جیب جتنا اجازت دیتی ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز سے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگانے کی طرف ایک قدم آگے بڑھائے سسٹم کی مدد سے لوڈ شیڈنگ کی تکلیف سے بھی بچیں اور جو مہنگی بجلی کے بلے ہیں ان سے بھی بچیں تو اس فلیٹ سسٹم کے اندر چونکہ جگہ بہت کم ہوتی ہے اور عام گھروں کے مقابلے میں جو فلیٹس ہوتے ہیں ان میں آپ نہ چھت اپنا ہوتا ہے نہ زمین اپنی ہوتی ہے پڑوسیوں کا بڑا خیال لگ کر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے تو چھت پر سے مین جو فلیٹس کے اوپر جو کومن چھت ہے وہاں سے جو ڈکس نیچے آ رہی ہوتی ہیں ہوا کے لئے روشنی کے لئے اسے میں سے سولر کا تار جس واش روم میں پہنچا اور جو سینٹر پوائنٹ گھر کا بن رہا تھا وہاں پہ بیٹریز لگا دی گئیں اور ان کی مدد سے جو گھر کے تمام پنکھیں ہیں وہ اے سی ڈی سی والے خرشید کمپنی کے لگا دیا گیا تاکہ وہ ڈیریک بیٹری سے چل سکیں اور ایل ای ڈی لائٹس جو گھر کی پہلے سے لگیوں تھی بجلی سے چلنے والی ان کو بالکل نہیں چھڑا گیا بلکہ اضافی وائنگ کر کے جو ڈی سی ایل ای ڈی لائٹس انہیں ڈیریک بیٹری کے ساتھ کنیک کر دیا گیا ہے تو اس طرح اس پورے گھر کا جو مین لوڈ ہے جو پنکھے اور لائٹے ظاہر ہے وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لوڈ ہوتا ہے وہ اب سولر پہ پرانسفر ہو گیا ہے اور ان کے بجلی کے بل میں تقریباً ستر پرسنٹ تک کا فرق آ گیا ہے تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بجلی کا بل کم آئے اور لوڈ شیڈنگ کی تکلیف سے آپ کو بھی نجات ملے تو آپ بھی سولر سسٹم ضرور لگائیے اور جو لوگ سولر سسٹم لگا لیتے ہیں وہ ہی اس کا فائدہ جانتے ہیں تو آپ کے ہاں جتنے لوگوں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے پہلے ان سے ملئے ان سے پوچھئے کہ انہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے جب آپ کے دل کو تسلی ہو جائے تو پھر آپ بھی اس پہ ضرور پیسے خرچ کیجئے اور اپنے گھر میں بھی سولر ضرور لگائیے تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو باتیں آپ سے گزارش کرنا میں چاہ رہا تھا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم سولر سسٹم کو پرموٹ کریں لوگوں کو اس کے فائدے کے بارے میں بتائیں اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ سولر سسٹم لگانے کی صورت میں آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہوتا ہے بجلی کے بل میں بھی فائدہ ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کی تکلیف میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کی بجلی پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سے ہماری کوشش ہے یہ آپ کو اچھی لگے گی اور اچھی لگتی بھی ہوگی ہم نے کافی ویڈیوز اس سے پہلے بھی آپ سے شیئر کی ہیں تو چینل کو اسی طرح پسند کرتے رہیے اور اپنی جو نئے خواہشات ہیں ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے اور جو سینئر لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ اچھے انداز میں کمنٹس میں اگر ہماری کوئی چیز انہیں محسوس ہوتی ہے کہ اس کی کمی ہے ویڈیوز کے اندر تو اس کی طرف بھی توجہ دلائیے آپ کی اچھی رائے جو ہے اس آرامکوں پر ہم رکھتے ہیں اور اپنی ویڈیوز میں بہتری کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی قبیلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے